اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ محمد وعالی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین برگاہ ملکوتی امیر الممنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے جس تاریخی سلسلے کا آغاز کیا ہے وہ ہے معاویہ بن ابی سفیان در احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی قسط میں ہم نے مسادر اہل سنت سے یہ بیان کیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا وہ شخص بنو امیہ سے ہوگا جو میری سنت کو ترک کرے گا جو میری سنت میں تبدیلی پیدا کرے گا جو میری سنت میں تغیر و تبدل لے کے آئے گا اور ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ شخص معاویہ بن ابی سفیان ہے لیکن مزید آنے والی آج کی گفتگو میں ہم کچھ شواہد بیان کریں گے جن سے مزید یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس حدیث کا مصداق اول من یبدل سنتی رجل من بن امیہ سب سے پہلے جو میری سنت کو تبدیل کرے گا وہ بن امیہ کا ایک شخص اور ایک فرد ہوگا وہ معاویہ بن ابی سفیان ہی ہے اور ہم ان موارد کو بیان کریں گے کہ جن موارد میں معاویہ بن ابی سفیان نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو تبدیل کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک چیز کو حرام قرار دیا اور معاویہ بن ابی سفیان اسے حلال کہتے تھے اور صراحتاً یہ چیز مسادر اہل سنت کے اندر موجود ہے کہ ایک چیز کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام قرار دیا کرتے تھے اور معاویہ بن ابی سفیان یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی حرج نہیں ہے اس چیز کو بجا لیا جا سکتا ہے ان موارد میں سے جہاں جہاں پہ معاویہ بن ابی سفیان نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو تبدیل کیا پہلا مورد آج مومنین کرام کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کتاب کا نام ہے اس کتاب کے رائٹر کا نام یہ روایت جسے بیان کرنے کیلئے جا رہے ہیں اس کتاب کے صفہ نمبر دو سو سات پہ ہے ان عطا بن یسار اس راوی کا نام مومنین سے گزارش ہے کہ یاد رکھیے گا چونکہ اس قسط کے آخر میں ایک نکتہ بیان کروں گا ایک ایسا علمی پوائنٹ بیان کروں گا جہاں سے اس راوی کے نام کا یاد رکھنا ضروری ہے عطا بن یسار یہ روایت کرتا ہے عطا بن یسار روایت کرتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے سونے یا چاندی کے پیالے کو اس سے زیادہ سونے یا چاندی کے عوض خریدا فقال ابو دردہ ابو دردہ جو صحابی رسول خدا ہیں انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ینہا ان مثل هذا وہ اس قسم کے معاملے کو منع کرتے تھے کہ ایسا کوئی معاملہ آپ نہ کریں کہ جس میں سونے یا چاندی ایک کو اس کے زیادہ وزن کے ساتھ آپ بیچیں الا مثلن بمثلن مگر یہ کہ دونوں چیزیں وزن کے اعتبار سے برابر ہونی چاہیے فقال معاویہ جب ابو دردہ نے یوں کہا تو معاویہ نے ابو دردہ کو کیا جواب دیا ما آرابہذا بأسن میں اس میں کوئی حرج نہیں دیکھتا ہوں کہ ایک چیز کا جتنا وزن بنتا ہے اس کو اس کے زیادہ وزن کے ساتھ بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بے و شرعہ کو اس خرید و فرخت کے معاملے کو منع کرتے تھے حرام سمجھتے تھے لیکن معاویہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اس کو منع نہیں سمجھتا ہوں اور اس کو کوئی غلط چیز نہیں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کا وزن جتنا بنتا ہے اس کو اس کے زیادہ وزن کے ساتھ بیچیں میں اس کو منع نہیں سمجھتا ہوں اس کو حرام نہیں سمجھتا ہوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کو حرام قرار دیں معاویہ بن ابی سفیان اس کو حلال قرار دے رہے ہیں جبکہ یہ چیز مسادر اہل سنت کے اندر بھی موجود ہے اور شیعہ مسادر میں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلال کردہ قیامت تک حلال کردہ ہے پیغمبر کا حرام کردہ قیامت تک حرام کردہ ہے تو معاویہ بن ابی سفیان کو یہ کیسے جررت ہو گئی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرام کردہ چیز کو کہیں کہ میں اس کو نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ حرام ہے میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا ہوں اس قسم کا کوئی معاملہ آپ کر سکتے ہیں ابو دردہ کہتا ہے من یعذرونی من معاویہ اخبروہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ویخبرونی ان رأیہی ابو دردہ کہتا ہے کہ معاویہ کے مقابلے میں کون ہے کہ جو میرا عذر قبول کرے میں اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے بتاتا ہوں اور وہ مجھے اپنی رائے بتاتا ہے میں اسے کہتا ہوں کہ رسول خدا نے اس معاملے کو سودی معاملہ قرار دیا ہے اور معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے یہ معاملہ سودی نہیں ہے تو کیا یہ تصرف یہ عمل کرنا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں تبدیلی لانے کے مترادف ہے یا نہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پس پشٹ ڈالنا ہے یا نہیں آئیے یہ اندازہ لگائیں کہ ایک انسان کے اندر اتنی جرت ہے کہ وہ بابانگ دہل کہہ رہا ہے کہ رسول خدا جس معاملے کو حرام سمجھتے تھے میں اس معاملے کو حرام نہیں سمجھتا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ اس کو انجام دینے میں کوئی حرج ہے یہ رسول کی مخالفت نہیں ہے یہ اللہ کی کلام کی مخالفت ہے اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کو حرام کہتے تھے یہ اللہ کے حکم سے حرام کہتے تھے پیغمبر اکرم جس چیز کو حلال کہتے تھے وہ اللہ کے حکم سے اسے حلال کہتے تھے تو پیغمبر کے حکم میں تبدیلی کرنا پیغمبر کی سنت میں تبدیلی کرنا یہ اللہ کے حکم اور اللہ کی کلام میں تبدیلی کرنے کے مترادف ہے یہ وہ پہلا مصدر ہے جس سے یہ بات واضح اور ایان ہو جاتی ہے الاغواء الاثریا جس میں واضح انداز میں لکھا ہوا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان سودی معاملے کو جائز قرار دیتے تھے اور سود کو جائز سمجھتے تھے جیسے کہ اس روایت میں بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے دوسرا وہ مصدر کہ جو اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے بلکہ سراحت کے ساتھ بیان کرتا ہے اس حقیقت کو کہ معاویہ بن ابی سفیان نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں واضح اور نمائع تبدیلی کی ہے پہلا مصدر الاغواء الاثریا میں جو روایت موجود تھی وہ بعین ہی السنن القبرہ میں موجود ہے السنن القبرہ لِلْإمامِ الْبَيْحَقِي امامِ بَيْحَقِي کی یہ انتہائی اندہ تعلیف ہے مسادر اہل سنت کے ہاں اور اس کی جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر چار سو ساٹھ پہ یہ روایت عطا بن یسار سے موجود ہے کہ اَنَّ مُعَاوِيَ بِنْ أَبِي سُفِيَانَ بَاعَا سِقَایَتًا مِنْ ذَهَبٍ اَوْ مِنْ وَرَقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا کہ مُعَاوِيَ بِنْ أَبِي سُفِيَانَ نے سونے یا چاندی کے پیالے کو اس سے زیادہ سونے یا چاندی کے وزن میں اس کے عبض میں اسے خریدا فقال ابو دردہ تو صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو دردہ نے کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ینہا ان مثل لہذا الا مثلن بمثلن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قسم کے معاملے کو منع کیا ہے یعنی بعین ہی وہی روایت کہ جو ہم نے الاضواع الاثریہ میں آپ کے سامنے بیان کی ہے وہی روایت سنن البہقی میں بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معاویہ بن ابی صفیان سودی معاملے کو جائز سمجھتے تھے جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے کو حرام سمجھتے تھے اور معاویہ بن ابی صفیان کا یہ عمل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں واضح تبدیلی شمار ہوتی ہے یہاں تک دو مسادر ہم نے بیان کی ہے وقت میں کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم انہی دو مسادر کی اوپر اکتفاہ کرتے ہیں لیکن ایک نکتے کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ مسنت الامام احمد بن حنبل کی علمی خیانت کی طرف اشارہ کرتا چلوں وہ روایت کی جس کو ہم نے دو مسادر میں الاضواء الاثرية اور السنن القبرى للامام البحقی میں بیان کیا ہے واضح طور پر اس میں یہ چیز درج ہے کہ معاویہ نے کہا کہ میں اس سودی معاملے کو حرام نہیں سمجھتا ہوں اور کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کا جتنا وزن بنتا ہے اس کو اس کے زیادہ وزن کے ساتھ جو ہے وہ بیج سکتے ہیں سونے اور چاندی کے زیادہ وزن کے ساتھ جو ہے وہ بیج سکتے ہیں میں اس کو حرام نہیں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ رسول اکرم واضح طور پر اس کو منع فرمایا کرتے دیکھیں آپ یہاں پہ دیکھیں کہ امام مسند احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں اس جملے کو حضف کیا ہے کہ ما ارا بہذا بأسن میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا ہوں آئیے ملاحظہ کریں مسند الامام احمد بن حنبل جز نمبر پینٹالیس یعنی جلد نمبر پینٹالیس ہے صفحہ نمبر پانچ سو بیس ہے حدیث نمبر ستائیس ہزار پانچ سو اکتیس ہے اور یاد رہے کہ روایت کا راوی عطا بن یسار ہے یعنی بڑے مزید کی بات یہ ہے کہ عطا بن یسار ہی روایت کرنے والا ہے سنن البحکی میں بھی سنن القبرہ میں بھی جو روایت درج ہے اس کا بھی راوی عطا بن یسار ہے اور الاظواع الاثریہ جو پہلا مصدر بیان کیا ہے اس میں بھی راوی عطا بن یسار ہے ان معاویہ اشترا سقایتا من فضت بی اقل من ثمنہا او اکثر فقال ابو دردہ معاویہ نے جب یہ معاملہ کیا یہاں تک تو یہ ٹھیک ہے فقال ابو دردہ ابو دردہ نے کہا نہا رسول اللہ ان مثل هذا الا مثلا بمثل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے معاملے سے منع کیا ہے رسول خدا اس کو منع کیا کرتے تھے اب یہاں پہ روایت ختم ہو جاتی ہے امام احمد بن حنبل نے یہ جملہ علمی خیانت کرتے ہوئے اس کو حضف کر دیا ہے کہ معاویہ نے یہ کہا ہو کہ ما عرا بہذا بعصن کہ میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے کہ رسول خدا جس بے و شراع کو جس معاملے کو منع کرتے تھے میں اس کو اس کے جائز ہونے کو میں کوئی حرج نہیں سمجھتا ہوں اس جملے کو مسند میں امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت نے اس کو اپنی کتاب سے حضف کر دیا ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیوں کیا ہے فقط معاویہ بن ابی سفیان کی کرامت کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ کیا ہے تاکہ معاویہ بن ابی سفیان کی کرامت موجود رہے لیکن کاش کہ فقط یہی کتاب ہوتی آئیے دیگر مسادر میں دیکھیں جیسے کہ ہم نے دو مسادر آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں جس سے واضح طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان سعودی معاملے کو جو روایت میں بیان کیا ہے اس کو جائز سمجھتے تھے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو منع فرمایا کرتے تھے یہ سنت رسول میں واضح تبدیلی ہے اور جو سنت رسول میں تبدیلی لائے وہ اللہ کی شریعت میں تبدیلی لانے والا ہے اور جو اللہ کی شریعت میں تبدیلی لانے والا ہو اس کے متعلق مسلمانوں کا کیا موقف اور کیا کردار ہونا چاہیے میں سبو شتم گالی گلوچ کے قائل نہیں ہوں اور نہ ہمارا مذہب اس چیز کی ہمیں اجازت دیتا ہے ایسا شخص کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں واضح طور پر تبدیلی لے کے آئے اس کا کیا مقام ہونا چاہیے اس کا فیصلہ مسلمانوں کی اوپر چھوڑتے ہیں مومنین کرام کی اوپر چھوڑتے ہیں دیکھنے والوں کی اوپر چھوڑتے ہیں کہ تاریخی حقائق اہل سنت کی کتابوں سے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں جو بندہ پیغمبر کی سنت کو معاف کرنے والا نہیں ہے کیا وہ اتنا دین کا خیرخواہ ہو سکتا ہے کہ اسے کاتبِ وحی کہا جائے کیا اسے امینِ وحی جیسے القاب دیے جا سکتے ہیں کہ جو پیغمبر کی سنت میں واضح طور پر تبدیلی کرنے والا ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی